الازیزیہ ایون فیلڈ ریفرینسز میں نواز شریف کی اپیل خارج تمام سزائیں بحال سابق وزیراعظم مفرور درخواست نے خارج کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا نونلی کی قائد واپس آئیں یا پکڑے جائیں تو اپیل بحالی کی درخواست کر سکتے ہیں فیصلے کا مطلب نواز شریف دھوکے سے باہر گئے انہوں نے اپنا کیس بھی خود خراب کیا واپسی کے لیے بھرپور کوشش جاری پندرہ روز میں برطانیہ کے ساتھ مجرم ہوگی حوالگی کا موعدہ ہونے والا ہے مخالفین کو آج کے فیصلے سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ بات کہاں جا رہی ہے حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی دنیا نیوز سے گفتگو جان کی حفاظت کے نام پر این آر او مانگا جا رہا ہے نواز شریف کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ نونلی کی قائد بیمار نہیں ساوک وزیراسم کو قیدیوں کو حاصل تمام حقوق فراہم کریں گے فروخ حبیب کا رد دے ایون چین ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائٹ سبتر کی اپیلے سامات کیلئے مقرر اسلام آباد ہائی کو چھے جولائی کو مقدمہ سنے گی شوگر سکینڈل کی تحقیقات لیگ راہنما حمزہ شہباز ایف آئی اے لاہور آفس میں پیش ایک گھنٹے تک پوچھ کر سیکیورٹی کے سخت انتظامار شہباز شریف اور حمزہ کے زمانتی مچل کے سیشن عدالت میں جمع لاہور دھماکی کی تحقیقات جاری گاڑی استعمال کرنے والا غیر ملکی گرفتار حساس اداروں نے پیٹرسن ڈیوٹ کو کراچی جانے والی فلائٹ سے آف روڈ کیا جائے وقوع پر شواہد محفوظ کرنے کا عمل مکمل لاہور دھماکے میں ممکنہ طور پر استعمال ہونے والی گاڑی بت کے صبح نو بچ کر چالیس منٹ پر شہر میں داخل ہوئی بابو سابو ناکے پر گاڑی کو باقاعدہ چیک کیا گیا اہلکار کی ڈکی کھولنے کی کوشش ناکامی پر پانچ منٹ باب جانے کی جاست دی دی گئی گاڑی دوہزار دس میں دورانے ٹکیتی کجرانوالا سے چھینی گئی جوہر ٹاؤن کے کل واقعے میں پنجاب پولیس نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے اور ہم ملزموں کے بڑے قریب ہیں اور پنجاب پولیس جلد ان ملزموں کو قانون کی حراست میں لے کے اچھی خبر سنائے گی قوم کو جوہر ٹاؤن لاغور میں دھماکے کے ملزمان کی گرفتاری قریب جلد اچھی خبر ملے گی ملک میں انتشار پھیلانے والے ناکام ہوں گے عوام پاک پوچ سے مل کر امن اس پہ کام اور ترقی کا سفر جاری رکھیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی گفتگی لاہور دھماکے میں شہید باپ بیٹے کی پاک پتن میں تدفین نماز زنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت رکشا ڈرائیور عبدالخالق محنت مصدوری کر کے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا الیکٹرونک ووٹنگ کا عمل شفاف انتخابات کا راستہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اس پروسس پر قوم کی نظریں ہیں انتخابی دھاندی کو پہلی بار روکنے کے لیے حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے وزیراعظم کی بابا اور آن سے ملاقات میں گفتگی سکر قومی سندھی نے قانون سازی کے لیے چودہ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی پرویس خٹک، اسد عمر، بابر آوان، خالد مقبول شامل، شاہید خاکان عباسی، آیاساد، اکرانہ سناولہ، نویت کمر، شازیہ مری اور دیگر ارکان بھی حصہ یہ خونچوس بجٹ ہے کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کی لاغر ہڈیوں کو نچوڑا نہ گیا ہو یہ ہڈی توڑ بجٹ ہے اور جناب سپیکر یہ کتابیں کھانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے یہ زکوٹا جن بجٹ ہے یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے جناب سپیکر جس نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں مجھے کام بتاؤں میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں اور بچوں کے دودھ دہی مکن پر سترہ فیصد ٹیکس لگ گیا جناب سپیکر حفا کی بجٹ خونچوس ہڈی توڑ کڑھار کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں خون نہ چوسا گیا ہو زکوٹا جن، آٹا، چینی، ایلن جی اور عدویات سب کچھ کھا گیا عمران خان نے نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھروں کے دعوے جھوٹ نکلے انتخابی اصلاحات کا بلپاس نہیں ہونے دیں گے مرے مورنگزید کی قومی اسمبلی میں للکار بہت سارے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ایمکیوم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں یہ جو کراچی کے دعوے دار ہیں یہ تین ڈسٹرک میں تو ہے ہی نہیں کوئی لوگوں نے ان کی ان حرکات کی وجہ سے دھدکار دیا جو ہمیشہ پھر یہ لسانیت کا بیج بو رہے ہیں یہ پھر دوبارہ صوبے کا راک علاپتے ہیں انہیں تو مفاہمت کی سیاست کی ہمارے ساتھ منافقت کی سیاست ہوئی وفاق سے حق ناملنے کے باوجود بہترین بجٹ پیش کیا کراچی کے لیے اکیانوے عرب کی سکیمیں شامل ایمکیوم مگرمچ کے آنسو بہا رہی ہے شہر کی اونرشپ کا دعویٰ کرنے والے پھر لسانیت کا راک علاپ رہے ہیں پزیر تلات سن ناصر حسین شاہ اور دیگر کی پریس کانفرنج لاہور میں وزیرعالہ پنجاب اور سپیکر پنجاب اسملی کے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور بجٹ کے حوالے سے تبادلے خیال سیاسی تماشی کے ہر سازش مل کر ناکام بنائی کافلی کے ساتھ بہترین ورکنگ ریلیشنشپ ہے اسمان بزار کی بفتگو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں موجودہ حالات میں انتشار کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں چودری پرویز الہی کا عوامی خدمت کا اعادہ نون لیگ نے ہمیشہ دھونس اور پیسے کی چمک سے الیکشن چرائے یہ اپنی ختم ہوتی سیاست سے پریشان ہے اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی مخالفت کر رہے ہیں فرداس آشک آبان کی تنکی پوسٹنگ فرانسپر کے لیے وزیرعالہ آفس میں پیسے لینے کے الزامات اسمان بزار نے عظمہ بخاری کو پچیس کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجوا دیا چودہ دن میں موفی نہ مانگنے پر قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا نوٹس کا مطلب شوگر ملز کاشکاروں کو پینتالیس روز پہ بینکوں کے ذریعے دائی کرنے کی پابند پنجاب میں نیا شوگر فیکٹریز ایک نافس کاشکاروں کے ساتھ کوئی ظلم اور نائنصافی برداشت نہیں کی جائے گی گورنر پنجاب کی بار نئے ٹیکشز نامنظور پنجاب میں فلور ملز مالکان کی دو روزہ ہرٹال سپلائے بند ہونے سے آٹری کی قلت کا خدشہ گندم چوکر پر تدویز کردہ سترہ پیسٹ سیلز ٹاکس واپس لے لیا ایف بی آر کی دوبارہ وضاحت مختلف ممالک کے شفیروں اور عالمی اداروں کے نمائندگان کا ان سی او سی کا دورہ کرونا کے حوالے سے اقتماد پر بریفنگ سفارتکاروں کے جانب سے وبا پر کنٹرول کے حوالے سے کاوشوں کی تاریخ کرونا کے تیسری لہر مزید ارتیز جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار ستانوے نئے مریض ریجسٹر ملک بھر میں نو لاکھ کیاون ہزار آٹھ سو پینسٹ شہری متاثر مضبط کیسز کی شہرہ دو آشاریہ تین ساتھ کیسکتے کون موضی سرکار کا نیا ڈراما مقبوضہ کشمیر سے متعلق نئی ڈلی میں آل پارٹیز کانفرنس ڈاری بھارت نواز سودہ کشمیری رہنو مامدو ایجنڈا تک نہیں دیا گیا کل جماعتی حریت کانفرنس نظر انداز حریت قیادت نے اے پی سی کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دے دیا نئی ڈلی میں اے پی سی مقبوضہ وادی میں غیر معمولی انتظامات وادی چھاؤنی میں تبدیل کابس پوچ کے جگہ جگہ پہرے موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس اٹھالیس گھنچے کے لیے موتر تیس ٹون تک فرین سروس بھی بات رمہ سال کا آخری سوپر سٹرابیری مون آج پاکستانی رات 11 بچ کر 49 منٹ پر شاندار نظارہ کر سکیں گے زمین سے فاصلہ کم ہونے پر چاند عام دنوں کے مقابلے میں بڑا نظر آئے گا انتظار کی گھڑیاں قتن پی اے سیل سکس کا مارکہ کس کے نام فیصلہ آج ہوگا سوپر لیگ کے فائنل میں ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی رات نو بجے آمنے سامنے ہوں گے دونوں کپتانوں کی جیت پر نظرے وینڈ مارکی سے پہلے پشاور ظلمی کو بڑا دھچکا بائیو سیکیور بابل کی خلاف ورزی پر حیدر علی اور عمید آصف نمائند کی سے محروم حیدر علی دورہ انگلینڈ اور ویسٹن ڈیز سے بھی آؤٹ موسیقی